الحمدللہ وقفہ وصلاة وسلام علی سید المرسلین محمد المصطفیٰ ہم سب مل کے ایک معاشرہ تشکیل کرتے ہیں ہم سب ایک دوسرے پہ انحسار کرتے ہیں اور اس معاشرہ کی خوشیاں جہاں ہماری کاوشوں کا نتیجہ ہیں وہی اس میں مسائل اس میں پریشانیاں اس میں تکالیف اس میں غم اور دکھ وہ بھی یقینا ہمارے ہی عمال ہمارے ڈیٹس ہمارے ایکشنز کا نتیجہ ہوں گے عدل کا تو یہی تقاظ ہے آگے بڑھتے ہیں ہم ایک جسم رکھتے ہیں ایک وجود رکھتے ہیں اس طرح یہ ایک جسم ہے اس کا نام شخص ہے اس لیے کہ یہ ایک ایسی باڈی ہے جو اپنی مرضی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کر سکتی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ وجود شخص نہ کہلاتا اور اب یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ وجود بہت سے آگنز پہ مشتمل ہے بہت سے آزا پہ مشتمل ہے اور ہر عزف ہر آگن عمل کرتا ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں سبجھیے کہ ہر عزف حرکت بھی کرتا ہے اور سکنت بھی اور you can say that there is movement as far as each آگن is concerned and there is also motionlessness as far as each آگن is concerned یعنی ہمارے وجود کے جو آگنز ہیں جو آزا ہیں یہ مختلف ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اب سوچنے والی بات کیا ہے کیجئے جو زہری وجود یہ وجود جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے آزا ہمیں حرکت کرتی ہوئے نظر آتے ہیں یا بعض وقت حالت سکنت یعنی motionlessness میں نظر آتے ہیں تو اس وجود کے اندر وہ کیا ہے جو ان آزا کو move کرتا ہے یا motionless کر دیتا ہے وہ اس انسان کے وجود کے اندر ایک اور وجود ہے اور اس وجود کا نام شخصیت ہے جس طرح ظاہری وجود مختلف آگنز پہ مشتمل ہے اسی طرح وہ اندر کا وجود وہ شخصیت جو اس شخص اس وجود سے کام لے رہی ہے وہ وجود چار اناثر پہ مشتمل ہے جس طرح ظاہری آگنز کے نام ہیں یہ سر ہے یہ دھڑ ہے ٹانگیں ہیں پھر ان کے آگے سب آگنز ہیں دماغ ہے بال آنکھیں ہیں بھویں ہیں آئی بال ہیں سوکٹس ہیں نوستل نتنے ہیں لپس ہیں ٹھیتھ ہیں اسی طرح وہ شخصیت وہ اندر والے وجود کے جو چار elements ہیں ان کے بنام ہیں وہ ہماری ضروریات ہیں ہماری خواہشات ہیں وہ ہماری شہوات ہیں وہ ہمارے جذبات ہیں چہوات last جذبات emotions سادہ لفظوں میں یوں سمجھئے کہ میرا وجود ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرتا ہے پورے باڈی کی مومنٹ تو وہ یا تو کسی ضرورت نے موف کی ہے وہ جو اندر ہے یا وہ مومنٹ کسی خواہش کتاب ہے خواہش کی تکمیل کے لیے باڈی نے موف کی ہے یا کسی لسپ کی فلفلم کے لیے یا وہ مومنٹ باڈی کی مومنٹ کسی جذبہ کتاب ہے کسی emotion کتاب ہے اسی طرح بالکل اس کے برعکس باڈی چلتی چلتی رک گئی ہے کیوں رکی یعنی حالت سکنت پہلے حرکت میں تھی اب حالت سکون میں سکنت اب کہ وہی چار یا تو ضرورت نے روکا یا یہ سکنت کسی خواہش کا نتیجہ یا کسی شہوت کا نتیجہ یا پھر کسی جذبہ emotion کا نتیجہ اب یہی اصول ہر بار آرگن پہ اپلائی کی یہ آنکھیں دیکھتی ہیں دیکھ رہی ہیں کیوں وہی ضرورت خواہش شہوت جذبہ آنکھ بند ہو گئی اب نہیں دیکھ رہی آنکھ نہیں ہم نے بند کر لی وجہ وہ اندر والا وجود وہ عمل کر رہے نا تو یہ آنکھ کا بند ہو جانا کسی ضرورت کے لیے کسی خواہش کے لیے کسی شہوت کے لیے کسی جذبہ کے لیے ہاتھ کا کھل جانا ہاتھ کا بند ہو جانا دینا لینا دعا دینا گالی دینا گوڈ فوربیٹ کھڑا ہو جانا بیٹھ جانا پھیلاتے جائے آگے بڑھتے شخصیت کے پہلے تین elements یعنی اندر والے وجود کے پہلے تین حصے ضروریات خواہشات شہوات پوسٹ پون کر رہا کسی اور نشست کے لیے انشاءاللہ آج کی گفتگو جذبات پہ emotions پہ this is one of the four elements one of the four elements جذبات emotions emotions which make our body work or move or stop or not to move or trigger what our bodies to do something or to stop doing something یہ جذبات emotions یہ کیا ہے آج کی گفتگو اسی نکتے پہ ہوگی جذبات emotions there are different theories there are different points of view ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کون سے basic emotions ہیں جو لے کر اس دنیا میں پیدا ہوتا ہیں تو بہت سی theories ہیں when we summarize all those theories so we find that there are three emotions جو ہر انسان اس دنیا میں لے کر آتا وہ کیا ہیں محبت خوف غصہ محبت اور غصہ کسی اور نشست میں انشاءال آج ہم اس جذبہ اس ایموشن کو ڈسکس کریں گے خوف جو ہر انسان اس دنیا میں لے کر آتا ہے خوف آئیے اس خوف کا تجزیہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ اچھا ہے یا برا ہے کیا کرنا چاہیے خوف میں خوف کو لے کر کیا کرنا چاہیے خوف کے ساتھ کیا کرنا چاہیے خوف کیا نقصان کا باعث ہوتا ہے یا فائدے کا باعث ہوتا مجھے یقین ہے کہ میری طرح آپ سب دوست بھی اپنے دانت برش کرتے ہیں کیوں کس لیے یہی خوف ہے نا کہ برش نہ کرنے سے دانت خراب جائیں گے یہ برے لگیں گے سمیل نہ گے یہی خوف ہے جب ایسا ہوگا لوگوں میں نہیں بیٹھ سکیں گے آگے چلتے ہم شاہو لیتے کیوں اسی لیے نا کہ اگر ایسا نہ کیا تو کیا ہوگا یہ جو ایمپیوریٹیز ہیں باڈی بھے یہ کیا کرے گی یہ جسم کو خراب کر دے گی یہی خوف کار فرمائے آگے چلتے کشن شیف اس نے اپرن پہن رکھا ہے کیوں اسی خوف کے پیش نظر تو کپڑے خراب ہو جائیں گے شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسم کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے شیف نے گلوفز پہن رکھے ہیں کیوں کہ اگر کیٹل کو چولے پہ پڑے برتن کو اگر نیکڈ ہینڈ سے اٹھائے گا تو کیا ہوگا ہاتھ جل جائے گا سر پہ یہ شیف نے بالوں کو چھپا رکھ کیوں یہ خوف ہے کہ بال گریں گے کھانے میں مقصان ہوگا آئیے آگے چلتے ہیں گاڑی میں بیٹھیں ہماری نظر کہاں فوکسٹ روڈ پہ پھر میکسیمم سپیٹ مینیمم سپیٹ پھر ایسے اوورٹیک کرنے کسی اور گاڑی نے جب اوورٹیک کرنے تو ہمیں یہ کرنے کیوں فالو کر رہے ہیں ٹریف رولز کا کس چیز کا خوف ہے حادثے کا یا ٹریف وارڈن کے ہاتھ جرمانے کا جان چلے جانے کا یا کسی اور کی جان کا یہ یہ نا آگے چلے ایک سٹوڈنٹ ٹیچر کی بات بڑے ہور سی سن رہے ہیں پانچ سے چھ گھنٹے سکول میں گزار کے آتے ہیں کالج میں گزار کے آتے ہیں گھر آتا ہے پھر سٹیڈیز کو ٹائم دے رہے ہیں انٹرنیٹ سوف کر رہے ہیں مختلف ریسرچ پیپرز کنسلٹ کر رہے ہیں کیوں کس کا خوف ہے ناکامی کا یہاں آگے جلتے ہیں ایک ٹیچر کی مثال لیتے ہیں ٹیچر سبح کلاس سٹوڈنٹس کو فیس کرنا ایک لیکشر ڈیلیویر کرنا ٹیچر کیا کر رہے ہیں لائبری میں بیٹھ لیکشر پرپیر کر رہے ہیں ریفرنس بکس کنسلٹ کر رہے ہیں حتیٰ کہ اپنے سینئر ٹیچر سینئر کلیگز کو کنسلٹ کر رہے ہیں کیوں کس چیز کا خوف کہ بغیر تیاری کے گیا تو کیا ہوگا امبیرسمنٹ ہوگی شرمنگی ہوگی مزاک بنے گا اپنی ذات کو لے کر بچوں کو لے کر کیا سوچ رہے ہیں جو بچے اتنا سفر کر کے آئیں گے ان کے ساتھ زیادتی ہوگی بڑا سوچ لیتے ہیں خالق ناراض ہوگا ایک اور شخص کا ذکر کرتے ہیں بزنسمن اپنی کو مینٹین رکھتا ہے کیوں خوف ہے کہ کوئلٹی پور ہوگی نقصان ہوگا بزنسمن امبیرسمنٹ کا خوف انسلٹ کا خوف نقصان کا خوف سٹوڈنٹ ناکامی کا خوف ٹیچر ناکامی امبیرسمنٹ کا خوف ڈرائیوہ حادثے کا خوف ایکسیڈنٹ کا خوف فائن کا خوف شیف جسم جل جانے کا خوف کپڑے جل جانے کا خوف اپلائی کرتے جائے مجھے مجھے بتائیے یہ خوف کیا ہے ایک اور مثال دوں مریض بیماری ایک نیشنل فینومن جب سے کائنات تخلیق ہوئی انسان کی تخلیق ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک بیماری انسانوں کے ساتھ رہی تو مجھے بتائیے مریض کیا کرتا ہے اب تک وہ بھی بالکل جس رہم دانتوں سہارا لیتے ہیں کسی چیز کا جس طرح گاڑی کو لے کر ایک ڈرائیور کیئر کرتے ہیں اپنی ذات کو لے کر وہ ڈرائیور کیئر کرتے ہیں دوسروں کو لے کر وہ کیئر کرتے ہیں جس طرح بزنس من کیئر کرتے ہیں تو خوف میں کیا ہوتا ہے کیا مریض کیا کرتا کیری تو کرتا لیکن کون سی کیئر شیف نے وہ کیئر کی جو اس سیچویشن میں درکار تھی ہم نے دانتوں کو لے کر وہ کیئر کی جو یہاں درکار تھی ایک بزنس من نے وہ کیئر کی جو بزنس کو لے کی تھی جو لاؤ سے بچنے کے لئے تھی ایک سٹوڈنٹس نے وہ تمام تو مریض کون سی کیئر کرے گا وہ ہی نا کہ جو بیماری سے بچا سکتی ہیں یا بیماری سے نجات دلا سکتی ہیں شفا دلا سکتی صحیح کا حالت کا اب مجھے بتائیے خوف کیئر کا مطالبہ کرتا ہے خوف وہ جس چیز سے خوف ہے اس سے بچنے کے لئے تدابیر کا تقاضہ کرتا ہے کیئر کا تقاضہ کرتا ہے مختلف سٹیپس لینے کا تقاضہ کرتا ہے تو جو ہی سیچویشن بدلے گی سٹیپس کیئر تدابیر بدل جائیں گی آگے پڑھنے سے پہلے مجھے بتائیے ناکامی کی طرح کامیابی کی طرح عزت کی طرح زلت کی طرح رسوائی کی طرح اور ڈیفیڈ شکست کی طرح خوشی اور غم کی طرح حسد جلسے کی طرح نیکی اور بدی کی طرح یہ وصل اور ہج کی طرح صبح اور شام کی طرح اندھیرے اور اجالے کی طرح یہ ساری حقیقتیں ہیں کائنات کی مجھے بتائیے جس طرح زندگی ایک حقیقت ہے موت بھی کہیں حقیقت ہے تو موت کے اسباب کتنے لوگ مریض ہوئے کینسر جیسا فیٹل مرض اس سے لوگ شفای آب ہوئے بڑی بڑی وبائیں بڑے بڑے وارس آئے ان سے لوگ صحتشاب ہوئے قبرستان آج کا فنوما تو نہیں قبرستان آج کی اخترا تو نہیں کیا تین ماہ پہلے اس دنیا میں قبرستان کا وجود نہیں تھا خدارہ آج کی اس وبا کو اس مرض کو اس وائرس کو جسے کوویٹ کہتے ہیں اسے بھی باقی بیماریوں کی طرح لیجئے لیکن ایک بات یاد رکھئے جس طرح باقی امراض کو لے کر باقی چیزوں کو لے کر باقی کیفیات کو لے کر کنڈیشنز اور سیچویشنز کو لے کر مختلف تدابیر رہی ہیں جس چیز کا خوف تھا اس سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر ہم اختیار کرتے آئے ہیں جب سے یہ کائنات بنی ہے تو یہ بھی تو ایک مرض ہی ہے نا خدا رہا اس مرض کو لے کر اس خوف کو بھی پوزیٹیو لیجئے اسے اوپر حاوی کرنے کی بجائے تدابیر کیجئے اس سے نکلی ہے اس سے ایک نسخہ رب العزت کیا فرماتے کہ ایمان والے شخص میں خوف نہیں ہوا کرتا ایمان کا سب سے بڑا توفہ یہ ہے کہ ایمان کا سب سے بڑا توفہ کہ ماضی کا غم نہیں اور مستقبل کے ڈر نہیں کیا کرنے پھر یہ کیسے ممکن ہے بڑا سمپل سا ہم انسان ہیں ہم سے خطائیں ہوتی ہیں تو ہم ہمارے کچھ فرائز رب العزت کو لے کر رہے ہیں ہم سے کتائیں ہوں گی تو اس سے رہے ہیں تمام کیرز کو انشور کرنے ان تمام حفاظتی تدابیر کو اپنانے ان تمام تدابیر کو اپنانے ان تمام کیرز کو اپنانے ان تمام کیرز کو یقینی بنانا ہے وہ کیرز جو ہیلتھ کے ایکسپرڈ سمیں کہہ رہے ہیں بات ختم اور یاد رکھئے یہ خوف کے نتیجے میں جو کیرز ہوتی ہیں اسی میں کامیابی ہوتی اسی میں عزت ہوتی اسی میں نام ہوتا ہے اسی میں بقا ہوتی اسی میں شورت ہوتی اسی میں نام ہوتا ہے اسی میں فیم ہوتی کبھی غور کیجئے گا ایک تال ولم جس کا بہت بڑا نام دنیا میں کیرز کا نتیجہ ایک سائنٹسٹ ریکوائٹ کیرز کا نتیجہ ایک بہت بڑا سکولرز کیرز کا نتیجہ تو یہ کیرز ہی ہیں جنہیں انشور کریں گے تو وہ جو مطلوبہ نتائج وہ ملیں گے اور جب مطلوبہ نتائج ملیں گے تو کچھ اچیو ہوگا تو اسی اچیومنٹ پہ عزت اسی اچیومنٹ پہ نام اسی اچیومنٹ پہ شورت اسی اچیومنٹ پہ خالق کائنات کی خوشنودی اور اللہ کی مخلوق کی خوشنودی اللہ راضی اللہ کی مخلوق راضی خالق راضی مخلوق راضی اسی میں اس معاشرے کی بگا I hope you got my point that it's we to convert this fear into some driving force the force which demands us to ensure different cares cares regarding our health especially at this time the time when COVID-19 is causing deaths is proving fatal so let's resolve to ensure all cares by beginning with the prayers to the creator by reciting la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min al-dhalim there are so many other supplications are there even we can we can ask for forgiveness in our own language and by taking all cares recommended by the WHO by the doctors by the experts by the government and they are very simple know by ensuring the social distancing by ensuring maximum cleanliness washing our hands regularly it's sweet to wear mask it's sweet to use sanitizer how simple that is I hope my brothers have taken a message if there was something wrong so please do forgive me and if my talk is of some use so please do remember me in your prayers to Allah Almighty to God thank you very much